بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرمیٹی ورڈ میں خوش آمدی دوستو چودہ جون دوہزار ساتھ کو امریکی ریاس اکلو ہما کے شہر ٹسلا میں ایک جشن کا ساتھ ساما ہے پورے شہر میں ہر طرف لوگوں کا حجوم دکھائی دے رہا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج شہر میں کسی خاص ملے کا احتمام ہو پورے شہر کا میڈیا بھی اس چکا پر اکٹھا ہے جہاں سمین میں دفن ایک کار کو باہی نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہاں موجود تمام لوگ انتہائی جوشو خروش اور بیتابی سے اس کار کے باہر آنے کے منتظر ہیں آخر اس کار میں ایسا کیا ہے کہ ہر شخص اسے دیکھنے کے لیے بیتاب ہے اس انوکھی کار کی داستان کی جانب پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بروقت مل سکے یہ کہانی پندرہ جون انیس سو ستاون سے شروع ہوتی ہے اس وقت امریکہ میں یہ رواج تھا کہ اکثر لوگ اپنی کسی چیز کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اور پھر ایک خاص مدت کے بعد اس چیز کو زمین سے نکال لیتے تھے یوں مختلف چیزیں دس دس بیس بیس سال تک زمین میں دفن رہتی تھی ایسا کرنے کو ٹائم کیپ سول بھی کہا چاہتا ہے انیس سو ستاون میں امریکی ریاست اکلوہوما کی پچاسویں سال کی رہا تھی اور اس وقت اکلوہوما میں گولڈن چوبلی ویک سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا یہ لوگ روائیتی سیلیبریشن سے ہٹ کر انوکھی قسم کی سیلیبریشن کرنا چاہتے تھے سیلیبریشن کو منفرد اور دلچسپ بنانے کے لیے اکلوہوما کی حکومت نے ایک پلان بنایا اور پلان موبل ویڈیر نامی سپورٹس کار کو زمین میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک انوکھا مقابلہ کرنے کا پلان بھی بنایا اور اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص یہ گیس کر سکتا ہے کہ آج سے ٹھیک پچاس سال بعد یعنی جون دوہزاست ساتھ میں ٹسلا شہر کی عبادی کتنی ہوگی پچاس سال بعد جس کا گیس ٹھیک ہوگا یہ کار اسی کو دے دی چاہے گی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ پچاس سال بعد وہ زندہ بھی ہوگا حشہ نہیں لیکن اس کے باوجود بہت پڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے اندازے پرچیوں پر لکھنا شروع کر دیئے پھر ان سب پرچیوں کو ایک محفوظ باکس میں سیل کر کے کار بھی رکھ دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں اس باکس میں ڈالی جن میں پارکنگ ٹکٹس، پانی کی بوتلیں، ایک سگرٹ کا پیکٹ، ایک ماچس، ایک شنگم کا پیکٹ، دو کنگے، ایک ہیٹ، ایک لپسٹک اور اس کے علاوہ دو ڈالر بھی رکھے گئے اب اگلا مرحلہ اس کارڈی کو اس قدر محفوظ طریقے سے دفن کرنا تھا کہ پچاس سال تک اس کارڈی کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچے اور یہ کار بلکل صحیح سلامت نکالی جا سکے انہوں نے اسے دفنانے کے لیے شہر کے سینٹر میں ایک گڑا کھو دا اور اسے کنکریٹ سے بر دیا اس بنکر کو اس قدر مضبوط بنایا گیا تھا کہ اگر شہر پر ایٹمی حملہ بھی ہو جائے تو اس بنکر کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کار کو ہزاروں لوگوں کی مجودگی میں اس بنکر میں اتار دیا گیا اور یوں یہ کار پچاس سال کے لیے زمین میں دفن کر دی گئی آج پچاس سال بعد یہ لوگ اس کار کو زمین سے نکلتا دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ یہ نیاب کار کس کو ملنے والی ہے کیا پچاس سال بعد وہ شخص زندہ بھی ہے یا نہیں یہاں کے حکومت کو مکمل یقین تھا کہ یہ کار بلکل صحیح سلامت اسی حالت میں ہوگی جیسے آج سے پچاس سال پہلے دفنائی گئی تھی لیکن جب کرین کے سریعے بنکر کے اوپر رکھے کنکریٹ کے لیڈ ہٹائے گئے تو نیچے کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے اس قدر مضبوط بنکر ہونے کے بعد چھوٹ یہ کار بری طرح تباہ ہو چکی تھی وہاں موجود سب لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کار کیسے تباہ ہو گئی جب بنکر کا معاینہ کیا گیا تو معلوم ہوا انہوں نے اگرچہ بنکر کو حد سے زیادہ مصبوط تو بنا دیا تھا لیکن وہ اسے وارٹر پروف بنانا بھول گئے تھے اس علاقے میں ہونے والی ایک کنسٹرکشن کے دوران ایک ڈرین میں لکھی چھونے کی وجہ سے اس علاقے میں پانی جمع ہو گیا بنکر میں بھی پانی بیٹھ جانے کی وجہ سے کار کی بارڈی انجن، ٹائد، ہر چیز ختم ہو چکی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر کار کے اندر رکھی چیزیں ابھی بھی محفوظ تھی پرچیوں سے برے اس باکس کو باہی نکالا گیا تو سب کی نظریں ان پرچیوں پر جم گئی کہ آخر یہ کار کون جیتنے والا ہے دوستو یہ کار ریمبرٹ ہیمبلٹ آسن نامی شخص نے جیتی تھی جس نے گیس کیا تھا کہ پچاس سال کے بعد اس شہر کی عبادی تین لاکھ چوراسی ہزار ساس سو تالیس ہوگی جب یہ کار نکالی گئی تو اس وقت اس شہر کی عبادی تین لاکھ بیاسی ہزار چاس سو ستاون تھی یوں اس آدمی کا گیس اصل عبادی کے سب سے قریب ترین تھا لیکن اب یہ آدمی زندہ نہ تھا یہ آدمی 1989 میں مر گیا اس کی بیوی بھی اس وقت تک مر چکی تھی اور اس شخص کی کوئی اولاد بھی نہ تھی لیکن اس کی ایک بہن زندہ تھی جس کی عمر اس وقت سو سال تھی یہ کار اس شخص کی سو سالہ بہن کو دے دی گئی لیکن مکمل طور پر تباہ ہو جانے کی وجہ سے یہ کار ناقابل استعمال تھی اسے بعد میں میوزئیم میں رکھ دیا گیا اور یہ آج بھی ایک اچھوپے کے طور پر میوزئیم کا حصہ ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ مزید دلچسپ حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ